امی جان کل سوہا کے ڈیڈ ملے تھے انہوں نے تو بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی میرے گنتوں پہ وہ یہ چاہ رہے کہ ان کا بزنس اور آفیس میں سمپال دی انہوں نے آدھا حصہ سوہا کے نام کر دیا اب ان کی خواہش ہے کہ ساری ذمہ داری میں لے آپ یہاں ہیں آئیے پیس تینکیو ماباب کو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اولاد کیلئی تو ہوتا ہے اگر تو سب کچھ ان اولاد کیلئے پہلے سوہا تھی صرف اب ماشاءاللہ تم بھی ہوگی اپی پتہ نہیں امی کو کیا ہو گیا ہے دو دن سے اپنا آپ کو کمرے میں بند کیا ہے نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں ہاں مجھے سوہا نے فون پہ بتایا تھا اسی لئے میں بھاگ کے آگئی کیا ہوا کیا ہے انہیں کچھ کہا ہے انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا ہوا پتہ نہیں ہوا ایسے کیوں کر رہی ہیں میں نے اتنی دفعہ ان سے پوچھا بھی لیکن انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا لیکن ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ان کی طبیعت خراب ہو اکثر پتہ نہیں ہے کہ جب وہ بیمار ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر لیتی ہیں نہیں کیونکہ صحت کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے ڈاکٹر چیک کر کے گئے تک سب ٹھیک مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہم سے کسی بات پر بہت ناراض ہیں آپ پوچھیں تو صحیح چاہ کے ان سے ایسا نہیں ہے دراصل اس عمر میں انسان اکثر ترائی کا شکار ہوں اور لات ساری اپنے اپنے زندگی میں بزی ہے اس لئے اس بائی پوچھے ہیں لیکن وہ تنہا تو ہے ہی نہیں نا احسن پورا دن تو ان کے پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کھیلتی رہتی ہے انفاکٹ مجھ سے زیادہ اٹیشت ہوا امی سے ہے مجھ نہیں آری امی جان بلائے تھا آپ نے ہاں میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے بیٹھو میں محسن سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کچھ دن سے تم تم الجھے الجھے سے رہتے ہو شاید ماں اور بیوی کے درمیان بٹ رہے ہو تم سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا اس لئے میں نے سوچا ہے کہ یہ فیصلہ میں خود ہی کر دوں تمہارے لئے تم اگر چاہو تو سوہا کے والد کی بات مان کر ان کے ہاں جا سکتے ہیں امی کیا کہہ رہی ہیں میں ٹھیک کہہ رہی ہیں امی آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے یہ میرا بھی تو گھر ہے امی آپ نے ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھا کہ میں یہ گھر یا آپ کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں یا نہیں میں جانتی ہوں آپ کو بابا کی باتیں بری لگی ہیں اور ان کے لئے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں امی پلیز مجھے معاف کر دیں اپنی ساری زندگی ان سب رشتوں سے محروم رہی ہوں امی مجھے یہاں آکر پتا چلا ہے کہ ماں بہن بھائی یہ رشتے کیا ہوتے ہیں میں اب دوبارہ اس زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی ہوں امی پلیز آپ مجھے یہاں سے جانے کا مک کہیے گا کیا اس گھر میں میرے لئے کوئی جگہ باکھی ہے اگرام اس گھر میں تمہیں وہ آرام وہ آسائشہ نہیں دے سکتی اس کی تم آدھی ہے شاید تمہارے والد نے تمہارے لئے تم دونوں کے مستقبل کے لئے احسن کے لئے ٹھیک ہی سوچا آپ ایک بہت اچھی ماں ماں کی محب کیا ہوتی ہے میں نے اس گھر میں آکر دیکھا ہے آپ کے ساتھ محسن نے مجھ سے شادی کر کر مجھے صرف عزت ہی نہیں دی بلکہ یہ سارے رشتے تھی ہیں اور اب میرے لئے اس سے زیادہ پڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہیں میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی پلیز اپنے آپ کو مجھ سے دور نہ کریں پلیز امی جان یہ آج جو سب کچھ ہے یہ صرف آپ کی دعاوں کی وجہ سے اور سوخہ کے نصیب سے ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہتی میں تو صرف آپ کو اور اسے اس گھر میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں بس ہمیں صرف آپ کی دعائیں چاہیں تاکہ ہماری خوشیوں کو کسی کے نظر نہ لگیں میں خوش کس میں دے مجھے تم جیسی ہیرا پا ہو ملی پتہ نہیں میرے خدا کو میری کونسی ادا پسند آئی اگر میں میں اس لائے میں آپ کی بیٹی بن کر آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں یہاں آپ سے کچھ بھی چھیننے نہیں آئی تھی میں تو آپ لوگوں سے محبت چاہتی ہوں اور امی یہ جو رشتے مجھے اپنی زندگی میں نہیں ملے میں چاہتی ہوں میرا بیٹا ان رشتوں کے ساتھ پڑا ہو میں اس کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہتی پلیز امی ہمیں یہاں سے جانے کا آئندہ مت کہیے کہ آپ بادہ کریں مجھ سے آپ آئندہ نہیں کہیں گی پلیز ابRO seat ٹھیک 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 ٹ کے